پانیما پیپرز، بہامرز پیپرز، پینڈورا پیپرز اور پیراڈائک لینکز کے بعد اب سویس سیکرٹس کے نام سے قفیہ احساسوں کا ایک نیا سکینڈل سامنے آیا ہے جس میں 128 ممالک کی طاقتور ترین شخصیات سمیت ہزاروں اشخاص کے قفیہ سویس بینک کاؤنٹس کا انکشاف ہوا ہے ان افراد کے دنیا کے اہم بڑے بینکوں میں شامل کریڈٹ سویس میں 100 ارب ڈالر سے زائد رقم موجود ہے کرپشن اور منی لانڈنگ کے خلاف کام کرنے والی تنظیب، آرگنائزڈ کرائیم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے تمام سنسنی خیز تفصیلات منظر عام پہ لائی ہے تاہم نیو یارک ٹائز میں سویس سیکرٹ کی لیگ دستاویزات کے مطابق 1400 پاکستانیوں کے ایکاؤنٹس اس میں شامل ہیں لیگڈ ڈیٹا کے مطابق ایکاؤنٹس ہولڈر میں سے کچھ وہ لوگ کی شامل ہیں جن کا بیگ ایکاؤنٹس ہی نہیں کھلنا چاہیے تھا سابق آئی ایس آئی چیف اور سابق چیمن جوائن چیپس آف سراف کمیٹی جنرل اختر رحمان کے تینوں صاحبزادوں کے نام پر بھی سویس بینک میں ایکاؤنٹس تھے دراصل بیرون ملک ایکاؤنٹس کھولنا اور اساسیں بنانا غیر قانونی نہیں اور تمام ایکاؤنٹس کی پش پر کالا دھن بھی نہیں ہے متعدد کاروباری شخصیات کمپنیز شیل کپنیز اور آف شور ایکاؤنٹس اس لیے رکھتے ہیں تاکہ عالمی سطح پر کاروباری لیندین میں آسانی ہو البتہ ایسے لوگ ضرور اصول وار تصور ہوں گے جنہوں نے پچھال کے طور پر پاکستان میں اپنے غیر ملکی احساسیں ڈیکلیئر نہیں کیے یا جنہوں نے مختلف ایمنسٹری سکیمز کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور اب تک ان کے احساسیں خفیہ ہیں حوصل آفظہ بات ہے کہ ایف بی آر اب آف شور کمپنیز کے مالکان کو بھی نوٹسز بھیج رہا ہے پچھلے ہفتے ایف بی آر نے فورن انکم پر ٹیکس مسئولی کے دو آرڈس جاری کیے جن کے تحت انتباہ افراد اور اداروں کو جو اپنی مقامی آمدنی کو آف شور کمپنی کے آمدنی قرار دیتے تھے انہیں ایف بی آر نے انکم ٹیکس نیٹ کرکہ حصہ بنا دیا ہے اور ان کی غیر ملکی آمدنی پر اٹھائیس کروڑ ستہ لاکھ روپے کے ٹیکس ڈیمانڈ نوٹسز جاری کر دیئے ہیں خبریں ہیں کہ پاکستان کے انتالیس متوول قاندانوں کے تین سو ستاسی عراقین نے سیکیورٹیز ایکشنج کمیشن میں اظاہر کیا تھا کہ ان کی آمدن کا ذریعہ ان کی آف شور کمپنیز کے سٹیکس بھی ہیں بہرحال یہ ایک کے پیچیدہ موضوع ہے ایک بار پھر اس کا انکشاف ہوا ہے پاکستانیوں کا بھی نام آیا ہے اور اس میں سب سے اہم شخصی ہے جن کا نام آیا ہے وہ پاکستانی فوج کے سابق جنرل ہیں گو کہ ان کا نام ان اکاؤنٹس کے حوالے سے نہیں آیا لیکن ان کے صاحبزادوں کے نام اس میں شامل ہوئے ہیں انہی میں شامل ہیں جناب حارون اختر خان جو صحابق وفاقی وزید بھی رہ چکے ہیں اور ان تمام معاملات کے ایک ماہر بھی ہیں بہت بہت شکریہ حارون اختر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ فرمائیے گا آپ کو یہ ظاہر ہے کہ یہ لیکس آنے سے پہلے کانٹیکٹ بھی کیا ہو گیا ان لوگوں نے تو یہ جو سویس سیکرٹس میں آپ کے اور آپ کے جو دوسرے بھائیوں کے نام آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کامان خان صاحب بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے کہ میں ایک پوائنٹ آف یو آپ کو بتا سکوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ایک بھائی کو اس کے بارے میں آیا تھا اس نے ٹوٹلی اس کو دنائی کیا اور اس کو کہا کہ یہ انفرمیشن صحیح نہیں ہے اور جو کومنٹس ہیں وہ سارے کنجیکچرل ہیں مجھے کامان خان صاحب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنرلیشٹک ایسکس کہاں گئے بیکاوز یہ اکاؤنٹ اول تو یہ جو مینشن کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹ ایکزیسٹ نہیں کرتے ہمارے اطلاع کے مطابق وہ اکاؤنٹ ایکزیسٹ نہیں کرتے اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ انیس سو پچاسی میں ایک اکاؤنٹ کھلا اور بیس سال کے بعد اس کا یہ تری پانٹ فور ملین ڈالر بیلنس ہو گیا لہٰذا جنرل اختر عبدالرمان اس وقت آیا تھے تو لہٰذا یہ پیسے ان کے ہیں واللہ اب یہ کونسی کنیکشن ہے اور یہ تو دنیا میں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس طرح کی امپلیکیشن ایک ایسے آدمی کو جس کے چالیس سال میں اخبار نے خود لکھا ہے کہ آج تک کسی نے اگلی نہیں اٹھائی چالیس سال میں کسی قسم کی کوئی الیگیشن نہیں لگی یہ اخبار نے خود لکھا ہے اور بینک جس کی لیکس ہوئے ہیں اس نہٹ بینک ڈیٹا اس لیکس بینک نے اس کو تنڈنشیس کا ہے تنڈنشیس میننگ کہ ایک پری کنسیو مائنڈ کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے ادھر ادھر سے چیزیں کٹھی کر کے اپنے ایک ڈیزائیڈ بائیس ریزلٹس قائم کر کے اس کو اچھال دیا ہے اب حالات بھی دیکھیں کامران خان صاحب میں آج سوچ رہا تھا کہ پینتیس چالیس سال کے بعد کولڈ وار دوبارہ شروع ہو گئی ہے ان لیکس میں انہوں نے امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی ٹارگٹ کیا ہے ان کو بھی فوکس کیا ہے اور اس وقت یہ ساری چیز داروں مدار ان لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے کوئی جاہدین کے ساتھ لڑائی لڑی یا امریکن کے ساتھ لڑائی لڑی اور مجھے ایک اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی دس جماعتوں پڑھ کے نہیں آئے تھے ہم لوگ تو اس وقت اپنے اپنے پروفیشنز میں اعلیٰ ترین مقام میں تھے میرے سب بھائی پروفیشنلز ہیں میں خود ایکٹری ہوں میرے ایک اور بھائی ایکٹری ہیں باقی چارٹڈ ایکاؤنٹنٹس ہیں میں نے تئیس سال کی عمر میں سب سے کم عمر کا ریکارڈ قائم کیا تھا کہ ایکٹری بننے کا اور ہم پہلے بھی کاروبار کرتے تھے پروفیشنلز تھے پاکستان آکے بھی ہم نے یہ کیا اور میں یہ کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کے اور میرے تمام بھائیوں کے تمام ایسیٹس ڈسکلوزڈ ہیں ویریفائیڈ ہیں اور ٹیکسز آپ بین پیڈ اپ ٹو ڈیٹ اور ٹیٹرنز آپ بین پیڈ تو ہروں صاحب آپ مجھے افسوس ہے جس طرح انہوں نے میرے والد کو والد کو ٹارگٹ کیا ہے وہ آدمی جس نے وہ جنگ لڑی جس سے سوویٹ ایمپائر ڈسنڈیگریٹ ہو گیا اور پاکستان ایک سوویٹ انویشن سے بچ گیا اب اس کو ہر کسی کی یہ خواہشیں کیونکہ میں نے یہ فیس کیا پاکستان آکے ہم نے چھوٹے سے کاروبار سے شروع کیا جیسے جیسے کاروبار میں اللہ نے کامیابی دی کوئی یہ یقین نہیں رکھتا تھا کہ یہ ہماری محنت ہے ہماری سٹرنگل ہے ہر چیز میں یہ میرے شہید والد کا نام بیچ میں لاتے ہیں تو حالو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بھائیوں کا جب آپ باہر تھے آپ کے فارن اکاؤنٹس رہے آپ لوگوں کے کبھی سویس اکاؤنٹس ہیں یا کریڈٹ سویس میں آپ لوگوں کے کبھی اکاؤنٹس رہے دیکھئے کامران خان صاحب ہمارے جو یہ باتیں کر رہے ہیں بلکل وہ کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلے کوئی ایٹی فائی ویٹی سکس کے اکاؤنٹ نہیں کھلے ہم کاروباری آدمی ہیں ہم ملٹینیشنلز کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم ایکسپورٹرز ہیں ہمارے لیٹر آف کریڈٹس کھلتے ہیں ہمارے جوائنٹ وینچرز ہیں کسی سٹیج میں کسی وجہ سے اگر بینک نے ڈیو ڈیلیجنس کی ہے اس پہ اندر ہم تین بھائی جو کاروبار کرتے ہیں ان کے نام آئے ہیں یا ان کی ڈیو ڈیلیجنس ہوئی ہے یا کہیں ذکر آیا ہے یہ بینک نے خود کہایا کہ ادھر ادھر سے انفرمیشن لے کے کٹھا انہوں نے یہ کیا ہے جو کچھ بھی ہے ہمارے خاندان کا وہ ڈیکلیئرڈ ہے ایف بی آر کو ٹیکس پیڈ ہے اور ایوریٹھنگ ہے یہ جو اکاؤنٹ کی انفرمیشن ہے یہ غلط ہے اور اس کو لنک کیا گیا ہے تو آپ بجیے بتائیے کہ نائنٹین ایٹی فائیو کے اکاؤنٹ کا ذکر کیا ہے تو اماؤنٹ کیوں نہیں بتایا اماؤنٹ تو بتا رہے ہیں پچھے سال کے بعد کا تو یہ کیسے میرے والد کے ساتھ کیسے لنک ہو گیا ہی ڈائیڈ انائنٹین ایٹی ایٹ تو حل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کے فورن ایکاؤنٹ رہے یا کسی بھی فورن بینک کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ رہی ہیں یا کسی انویسمنٹ بینک کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ رہی ہے وہ تمام کی چمام یہاں پہ ڈیکلیئرڈ ہیں اور ہمیشہ ڈیکلیئرڈ رہی ہیں جب ان کا ڈسکلوجر مینڈیٹری ہوا ڈیکلیئرشن مینڈیٹری ہوئی ڈیکلیئرشن کی ضرورت ہوئی ایسٹس کو ڈیکلیئر کرنا بیل سٹیٹمنٹ میں ضروری ہوا اس وقت یہ ڈیکلیئر ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس پے کیے گئے ہیں ہم ان ساری ڈیکلیئرشن کے اندر اب ٹو ڈیٹ ہیں تو ابھی اس اس معاملے پہ اب آپ کیا کریں گے یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ڈسکلوجر ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کا معاملہ آتا ہے تو آپ کے مرہوم والد کا اس میں بڑا ذکر آتا ہے وہ بڑے ڈسٹرونگسٹ آفسر تھے پاکستان آرمی کے ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک بڑا نام بڑا مقام ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں یقینی طور پر ان کی شخصیت اس کو ٹینٹ ہو جاتی ہے اس پر اس کا ذکر آتا ہے کامران خان صاحب مجھے اسی بات کا بڑا افسوس ہے اور ایز اے پراؤڈ چائل آف آف ای گریٹ فادر ہم بھائیوں کے یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی اگر بڑا کام کر جائے تو اس کو کانٹروورشل بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور جب بھی ہم نے کسی قسم کا کاروبار کیا ہے ہماری جو سٹرنگل ہے وہ ہمارے کاروباری ساتھیوں سے پوچھیں ہمارے بزنسمن اسوسیٹ سے پوچھیں کہ ہم کتنے سٹرنگل سے یہاں تک پہنچے ہیں اگر ہمارے پاس جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیلت تھی اور والد کی بیلت تھی تو ہمیں اتنی بھاگ دور اتنی محنت کرنے کی ضرورت تھی اور پتیس سال اپنے ایڈیاں رگڑنے کی ضرورت تھی اس لیول تک پہنچنے کے لیے جو افسوس ہوتا ہے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں بیسیکلی جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو یہ ان اس کووٹ آپریشن کی ہوتی ہے جب غان آپریشن کے دوران ہوا اور جس میں یہ تو کوئی چھپیوی بات نہیں ہے کہ آئیس آئے کا بڑا کرٹیکل رول تھا اور ساری دنیا سے اس کی سپورٹ ہوتی تھی لیکن کبھی کیونکہ اس کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ یو ایس کووٹ سپورٹ تھا جو کہ سی آئے کے ذریعے آتا تھا کبھی کسی یو ایس انکواری کا یعنی کہ کوئی کانگریشنل انکواری ہو کوئی کانگریشنل پروب ہو یا یہ کہ یو ایس کوئی انکواری ہو کوئی ہو کہ یو ایس بنی جو ہے وہ یوزرپ ہوئی ہے یا یو ایس بنی جو ہے وہ اس کو جو ہے مسی اپروپریشن ہوئی ہے کبھی اس قسم کی کسی چیز کا آپ کے بھائیوں کو کبھی سابنہ کرنا پڑا کیونکہ بہرحال جو ڈسکاشن ہے جو فوکس ہے وہ اماؤنٹس جو ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ تو بہرحال یو ایس ایسٹ ہے یو ایس پیسے تھے وہ ایبسلوٹلی کامان خان صاحب آج تک نہ کبھی کسی نے بات کی ہے نہ کبھی کسی نے انگلی اٹھائی ہے اور اس آپریشن کی تعریف کی ہے کہ یہ کتنا کلین کٹ آپریشن تھا اور اگر خودانہ خاص تھا یہ کلین کٹ نہ ہوتا تو اس کے آپ بڑے کرپشن کے داستانے سنتے ہیں اور یہ کامیابی نہیں ہوتی وہ کرپشن کی کامیابی ہوتی اور بلکہ اخبار جس نے یہ بات کی ہے اس نے یہ لکھ ہے کٹیگورکلی کہ چالیس سال میں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی رانگ ڈوئنگ کا چارج نہیں لگا یہ کٹیگورکلی لکھ ہے اس نے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایٹی فائیو کی ایکاؤنٹ کا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایکاؤنٹ کتنی ویلوی سے کھلا تھا اگر میرے والد پر چارج لگا رہے ہیں انڈریکلی ہو بھی تو وہ کیسے انہوں نے لنک کر دیا کہ کیونکہ پچیس سال بعد اس اکاؤنٹ میں لہذا ایٹی فائیو میں کیونکہ جنرل اختر زندہ تھے اس لیے یہ ان کے اکاؤنٹ ہے آپ دیکھیں نا پورے چودہ سو کیس ایک طرف کر دی ہے اور یہ ایک چیز پوری اچھالی گئی ہے اور کچھ لوگ کو شوق ہے ہمارے جنرلوں کو اٹھالنے کے لیے اور وہ انظار کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی مس انفورمیشن کو استعمال کرنے کے لیے اس کا افسوس ہوتا ہے میں تو ایز 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 سن افسوس ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں بہت بشکریہ حرون اختر خان